السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین دار الخیر فاؤنڈیشن کی اس چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے بیل بٹن دبا کر اس کار خیر کے نصر میں ہمارا تعاون کریں جزاکم اللہ خیرہ محمد رسول اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بات ناظرین اکرام آج کی اس مجلس میں ایک حساس موضوع جسے ہم لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں وہ ایک کفریہ فلسفہ وہ فلسفہ کی ہم دو ہمارے دو آج ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں جن کا ایمان بہت ہی کمزور ہے وہ اس فلسفے کو جو یہ فلسفہ برادران وطن کا غیروں کا ہے وہ فلسفہ آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی جو اللہ تعالیٰ پر اللہ کے رسول پر یوم آخرت پر ایمان ڈکھتے ہیں وہ یہ فلسفہ اپناتے ہیں ہم دو ہمارے دو کہ یعنی ہم یا بیوی ہیں اور دو بچے پیدا کر لیں تو بس اسے پر اتفاہ کر لیں یہ ہمارے لئے کافی ہے اور دلیل کیا دیتے ہیں یہ سیطانی دلیل ان کے پاس ہوتی ہے کہ ہماری آمدنی ہماری بڑی محدود ہے ہم اکیلے کھمانے والے ہیں اگر بچے زیادہ پیدا ہو جائیں گے تو ان کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے اسکول میں ڈالنے کا مسئلہ ہے ان کے اخراجات ہیں ضروریات ہیں کھمانے والے ہم اکیلے ہیں تو اس کو کیسے ہم برداز کر سکتے ہیں جبکہ ایسے لوگوں کو یہ شیطانی دلیل یہ شیطانی فکر جو ذہن میں آ چکی ہے اس کے مقابل میں ایسے لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی وہ آیت ہونی چاہیے سورہ عنام آیت نمبر 151 اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارت فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَاجَكُمْ مِنْ اِمْلَاقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَيَّاہُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ قِطْعًا كَبِيرًا اپنے بچوں کو فقر و فاقع کے در کی وجہ سے تم اپنے بچوں کو فتل مت کرو ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے بھی رزق کے ذمہ دار ہم ہیں اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم تم کو روزی دے رہے ہیں اور جو بچہ پیدا ہوگا اس کے بھی رزق کے ذمہ دار ہم ہیں اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَبِيرًا کیوں؟ اس لیکن بچوں کا قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ تو یہ فکر انسان کو نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارا بھی رزاق ہے ہمارے اس ہونے والے بچے کا رزاق ہے اور کائنات کی ہر مخلوق کا رزاق اللہ تعالیٰ ہے اور اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب القدر میں ذکر کیا ہے جس میں یہ ہے کہ انسان ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے رحم مادر میں ہوتا ہے چار چیزیں اس کی لکھ دی جاتی ہیں اس میں سے ایک چیز اس کی رزق بھی لکھ دی جاتی ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی رزق کی ذمہ داری لے لی ہے تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے کہ ہم اکیلے ہیں اکیلے ہم کمانے والے ہیں اتنے بچے ہو جائیں گے ان کا خرچ برچ ہے ان کی تعلیم و تربیت ہے تو یہ ایک سیطانی فکر ہے سیطانی اوپر ہے اور ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات ایک انسان یہ ہے کہ حمل ساخت کروا دیتا ہے یا یہ ہے کہ دو بچے ہوگے دو بچوں ہونے بچوں کے ہونے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے کچھ ایسی پلاننگ کر لیتا ہے کہ اب آئندہ اس کے دہاں بچوں کی پیدائش اور ولادت نہ ہو تو ایسا کرنا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور نسل کسی ہے اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے ہاں اگر کوئی میڈگلی پرابلم ہو کہ باؤسوق اور مطمد ڈاکٹر نے یہ ریپورٹ دی ہو کہ اب اس کے بعد دو یا تین بچوں کے بعد یہ عورت اگر پریگننٹ ہوتی ہے ڈیلوری ہوتی ہے تو اس کے جان کا خدشہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے اور وہ باؤسوق اور قابل اعتماد ڈاکٹر دے تو ایسی صورت میں میڈگلی پرابلم کی وجہ سے یہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے ورنہ فقر و فاقہ کی وجہ سے اور یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کے خرچ کی وجہ سے یا اکیلے ہم کمانے والے ہیں کیسے خرچہ برداشت کر سکتے ہیں اور اس بنیاد پر اگر یہ پلانی کی جائے اور ہم دو ہمارے دو کا فلسفہ اپنایا جائے تو یہ بہت بڑا جرم ہے اور یہ نسل کسی یہ قبیرہ اور بڑے گناہوں میں سے ہے شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو رغبت دلائی ہے تزوج الہلود الہدود کی زیادہ بچہ پیدا کرنے والی اور ٹوٹ کر چاہنے والی زیادہ محبت کرنے والی عورت سے تم شادی کرو کیوں اس لئے کی قیامت کی دن اپنے امتیوں کی زیادتی پر میں فق کروں گا تو جس نبی کے ہم امتی ہیں جس نبی کی لائے ہوئی شریعت کے ہم پابند ہیں اس نبی کی تعلیمات یہ ہیں وہ نبی ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو اور آج کا یہ انسان ہے اپنے آپ کو مومن کہتا ہے لیکن غیروں کی کلچر اور غیروں کی انسان غیروں کی شیطانی فکر سے متاثر ہو کر کے ہم دو اور ہمارے دو کا فلسفہ اپنا لیتا ہے اور اس طریقے سے جرمِ کبیر اور کبیرہ اور بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اللہ تبارت اللہ اسے لوگوں کو ہدایت دے اور صحیح سمجھ کی توفیق ادا فرمائے وَسَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ